ہارت بنام نیوزی لینڈ کے بیچ راچی میں پہلا ٹی ٹونٹی انتراشتری مخابلہ کھیلا گیا آپ کو بتا دے اس مخابلے میں بھارتیہ ٹیم کو 21 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس مخابلے میں ایک بار پھر سے بھارتیہ کپتان ہاردک پانڈیا کا ایک ایسا روپ دیکھنے کو ملا جسے دیکھنے کے بعد بھارتیہ فینس الگ الگ پرتکریائے دے رہی ہیں اب یہ کیا گھٹنا ہے اور اس میں ہاردک پانڈیا نے کیا کہا پہلے آپ کو وہ بتا دیتے ہیں اس دوران ہاردک پانڈیا نے بھارتیہ سپنر کلدی پیادو کو یہ دھمکی دے ڈالی کی دوبارہ موقع نہیں دوں گا آپ کو بتا دے کہ کلدی پیادو نے اس مخابلے میں 20 رن خرچ کرتے ہوئے اپنے چار اوور کے کوٹے میں ایک وکٹ لے کر کے شاندار گین بازی کی باوجود اس کے انہیں کپتان ہاردک پانڈیا سے ڈارٹ پڑ گئی آپ کو بتا دے یہ گھٹنا پندروے اوور کی ہے جب کلدی پیادو کی گیند پر ڈیرل میچل کے پیڈ سے لکر گیند اشان کشن کے دستانوں میں گری اور اس کے بعد کلدی پیادو نے زبردست اپیل کی لیکن اسے امپایا نے خارج کر دیا جس کے بعد اشان کشن اور کلدی پیادو نے اپنے کپتان ہاردک پانڈیا کے طرف دیکھا اور ان سے ڈی آئر ایس کی اپیل کی اسی دوران ہاردک پانڈیا نے کلدی پیادو کو کہہ دیا کہ اگر تم غلط ہوئے تو تمہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا یہاں پر انہوں نے ٹیم سے باہر رکھنے کی بات نہیں کی یہاں پر انہوں نے دوبارہ ریویو نہ لینے کی بات کی آپ کو بتا دے کہ جب ریپلے میں دیکھا گیا تو ڈیرل میچل نوٹ آؤٹ تھے اور ہاردک پانڈیا کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا باوجود اس کے فینس ہاردک پانڈیا کے اس بیان پر الگ الگ پرتکریہ دے رہی ہیں اس سے پہلے بھی ونڈے سیریز میں ہاردک پانڈیا کا ایک ویڈیو ایسا وائرل ہوا تھا جس میں اپ کپتان اپ شبد کہتے سنے جا سکتے ہیں ہاردک پانڈیا اکثر اپنے ایٹیٹیوڈ کو لے کر ویوادوں میں آ ہی جاتے ہیں چاہے پھر وہ میدان سے باہر ہو یا پھر میدان میں رہتے ہوئے اس بار بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائکن شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں